السلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر وافیت سے ہوں گے دوستو ڈراما سیریل سنو چندہ ایپیسوڈ 22 میں آپ دیکھیں گے مٹھو اور مینہ گارڈن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک مٹھو کی نظر جلال ففہ پر پڑتی ہے جو اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو مٹھو ان کو دیکھ کر فوراں درخت پر چڑھ جاتا ہے اور جب جلال ففہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ مینہ کو اکیلا پاتے ہیں اور مینہ ایسے پرٹینڈ کرتی ہے کہ جیسے وہ گارڈن میں بیٹھی پڑ رہی ہو آگے آپ دیکھیں گے کہ پری اور شہانہ کی توتو میں میں شروع ہو جاتی ہے پری شہانہ سے کہتی ہے پتا ہے مجھے یہ جو سارا دکھ ہے نا تجھے کہ معصومہ کو جائداد میں حصہ دینے کا تو معصومہ یہ سن کر اترانے لگتی ہے تو شہانہ پری کو جواب دیتی ہے کہ آرام سے بات کر اور یہ جو تو اپنے پتر کے ویا کا چکر چلا رہی ہے نا بچو ایک بات یاد رکھ رشتہ ملے نہ ملے تیری تدفین تو پشاور میں ہی ہوگی یہ سن کر پری گھبرا جاتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ ارسل اور جلال ففہ میں بھی تو تو میں میں شروع ہو جاتی ہے ارسل اور جلال ففہ آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ارسل جلال ففہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ یہ پارٹنرشپ کا روب مجھ پر مت جھاڑا کریں میں ابھی اببہ کو فون کرتا ہوں تو جلال ففہ بہت دھٹھائی سے کہتے ہیں کہ تم اببہ کو تو کیا اببہ کے اببہ کو بھی فون کر لو تو بھی جلال خان یہاں سے جانے والا نہیں ہے تم سب لوگوں کو پرانا حساب کتاب تو چکانا ہی پڑے گا یہ سن کر ارسل غصے میں آ جاتا ہے اور وہ جلال ففہ سے کہتا ہے کہ آپ فوراں یہاں سے چلے جائیں ورنہ مجبوراں میں سیکیورٹی گارڈ کو بلا لوں گا